پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ مسلمانوں کا کام نہیں کریں گے تو اس کو لے کر اب دویش شوہندرہ تھاکر کی مشکلیں بڑھتے بھی نظر آ رہی ہے دویش شوہندرہ تھاکر کے خلاف مجھپرپور سی جی ایم کوٹ میں نالیسی دائر کی گئی ہے اہیپور کے دلیف کمار کشوہا نے کوٹ میں پڑیواد دائر کر اسے سماج میں استردہ فیلانے والا بکتب میں بتایا ہے ساتھ ہی آروپ لگایا ہے کہ اس سے بیان سے لاکھوں لوگوں کو مانسک اگھات لگا ہے کوٹ نے پڑیواد کو گرہن کرنے کے بندو پر سنوائی کے لیے رکھا ہے نتیش کمار کی پارٹی جیڑیو کے سانسد دویش شوہندرہ تھاکر کے بیان پر سوشل میڈیا بھی جوڑدار بحث شرید تھی تاخل پڑیواد میں بتایا گیا ہے کہ سانسد نب نرواچت ہونے کے بعد دویش شوہندرہ تھاکر نے سیتہ مڑی کے پڑیہار اور دمڑا میں کھلے منچ سے اپنا بکتب دیا ہے اس میں کہا کہ سانسد چوننے کے بعد جن پرتی ندھی اپنے چھتر کے ساتھ پورے دیش کا پرتی ندھتو کرتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جن یادہ مسلمان اور کشواہ کو کام پڑے گا وہ لالو یادہ کے پاس جائیں گے ان کا اس وقتب کو سننے کے بعد پڑیوادی گواہ اور لاکھوں لوگ آہت ہوئے ہیں دھارہ آئی پی سی کی دھارہ پانسو ایک اور پانسو پانچ کے تحت پڑیوادہ کل کی گئی ہے یہاں معاملہ دیوش شوہندرہ تھاکر کے اس بیان سے جرا ہوا ہے جس میں انہوں نے مسلمان یادہ اور کشواہ سماش پر انہوں نے ووٹ نہیں دینے کا آروپ لگایا تھا سیتہ مڑی لوگ سوہ سیٹ سے دیوش شوہندرہ تھاکر نے دوہجار چوبیس کے چناؤں میں پچاس ہجار سے زیادہ ووٹوں سے راجت کے امیدوار ارجن رائے کو پراست کیا دوہجار انیس میں اسی سیٹ پر جیڈیو کی سنیل کمار پنٹو دو لاکھ سے زیادہ متوں سے جیتے تھے دیوش شوہندرہ تھاکر کو اس کا ملال ہے جو ایک سوہ کے دوران فوڈ کر باہر نکل گیا ہے سیتہ مڑی میں ابھار سوہ میں انہوں نے کہا تھا کہ یادہ مسلمان سماج کے لوگوں کا بہت سارا کام کیا لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا اب ان کا کوئی کام نہیں کریں گے انہوں نے یہاں بھی کہا تھا کہ کوئی ری جاتی کے لوگوں نے بھی انڈیا کو ووٹ نہیں دیا دیوش شوہندرہ تھاکر کے اس بیان پر جم کر سیاست ہوئے بیپاک شہی راجت کو انگریز کے ساتھ ساتھ جیڈیو میں بھی ان کے اس بیان کا ویرود ہوا کسی تیاغی اور اشفاق کریم نے ان کے اس بیان پر آپتی جتا ہے اشفاق کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں سے معافی مانگے کیونکہ ان کے بیان سے پارٹی کو نقصان ہوگا لیکن بیجپی کے گریراز سنگھ نے دیوش شوہندرہ تھاکر کے بیان کا سمرتن کیا سوشل میڈیا پر دیوش شوہندرہ تھاکر کا بیان کافی چرچا میں رہا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اس کی خوب بحث بھی چھری اس دوران دیوش شوہندرہ تھاکر کے خلاف اب پڑی بات دائر کیا گیا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ دیوش شوہندرہ تھاکر کی اور سے کیا کچھ پرتکریہ ہے سامنے آتی گیا اشفاق کریم نے انہیں مسلمانوں سے معافی مانگنی کو کہا ہے تو ایسے میں کیا بیک فوٹ پر آتے ہیں دیوش شوہندرہ تھاکر یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا فلحال اس خبر میں بس اتنا ہی تمام جانگاری کے لیے بنے رینسٹی پوست لائف کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات